اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا نسبان علی رضا کچھ تو ہے اپسوڈ نمبر فور کے ساتھ یہاں پر موجود ہوں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اور آج ناظرین ہم آپ کو ایک ایسی جگہ پر لے کر آئے ہیں جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ایک بد روح پای جاتی ہے بد روح ناظرین بہت ہی زیادہ خطرناب ایک روح کا ناہ ہے جو کہ یہاں پر پائی جاتی ہے اور جو بھی بندہ یہاں پر آتا ہے یہ ایک ناظرین سٹیشن ہے بہت قدیم سٹیشن ہے یہ کسی زمانے میں لوگوں کی چہل پہل کا حصہ ہوا کرتا تھا آج یہ خالی پڑا ہے تقریباً تو تقریباً اسے چالیس سال ہو چکے ہیں سٹیشن کو خالی پڑے اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم ایسی جگہ پر لوکیشن نمبر ون پر کھڑے ہیں ہماری بلکل ہمارے بلکل پیچھے ایک ایسا کمرہ ہے جی آپ دکھا سکتے ہیں چیزی دکھایا دکھایا ہے عرصہ چالیس سال میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ بند ہے تعلیٰ لگا ہوا ہے اور ناظرین ہم اس لوکیشن کے بعد آپ کو دوسری لوکیشن پر لے کے چلیں گے جو خطروں سے بڑی پڑی ہے ناظرین ناظرین ہم اس لوکیشن نمبر دو پر پہنچ چکے ہیں یہ منڈی ریلڈالا کا قدیم سٹیشن ہے جو کہ عرصہ چالیس سال سے عظیم بھائی عظیم بھائی یہ قدیم قدیم ہو چکا ہے قدیم اس چیز کو کہتے ہیں جو بہت اولڈ ہو گئی تو واقعی ہی یہ جگہ مجھے خطرناک لگ دی خطروں سے بڑی بڑی ہے تو ناظرین دیکھیں یہاں عبادی ہے دور دور عبادی نظر آرہی ہے یہاں پر کوئی بھی چیز نہیں ہے ہمارے شبا ہم ادھر آئیں تو ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی کچھ دکھانے کی کوشش کریں گے اگر کوئی چیز نظر آئی کیا لوگوں کا وہ کہنا جو انہوں نے کیا یہ افواہ ہے کہ یہاں کوئی چیز واقعی پائی جاتی ہے تو آگے چلکے ہم آپ کو دکھاتے ہیں آئیں جی ریڈی ہیں جی ریڈی ہیں جی ناظرین اس وقت ہم اسٹیشن پہ آ چکے ہیں اسٹیشن پہ آ چکے ہیں جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ وہ عورت عورت تقریبا چالی پچاس سال امرہ پتا رہے تھا عورت کی چالی پچاس سال ایسی ہے لگو ہمارے دربائی ہمیں ملے تھے وہ بتا رہے تھے جی ناظرین میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر چالی سے پچاس سال کہ عمر کی ایک عورت کی ڈڈ باڈی پڑی رہے تھے اسٹیشن پہ اور لوگوں کے حجوم میں پتا نہیں چلا اور اس کو دفنایا نہیں گیا اس کی بدرو بن گیا آج بھی یہاں پر آنے جانے والوں لوگوں کو وہ روح تنگ کرتی ہے اور کنکنیوں کی یہاں آوازیاں تھی ہیں دھولکی کی آواز آتی ہے اور اکثر لوگوں کے یہاں پر جو گزرتے ہیں یہاں سے تو ان کو تھوڑا سا نقصان بھی پہنچا ہم اس جگہ پر جا رہے ہیں ناظرین یہاں پر دیکھیں ان کی بھی ایک اپنی زبان ہوتی ہے ان کا اپنا خاندان ہوتا ہے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارا مقصد ان کو تنگ کرنا نہیں یہ ایسے ہی ہے ناظرین ہمارا مقصد ان کو تنگ کرنا نہیں ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے ہم اپنی ناظرین تک اپنے ویوز تک یہ چیز پہنچانا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی یہ چیزیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز سچ ہے یہ نظر آتی ہے یا نہیں آتی ہے کیا یہ لوگوں کو تنگ کرتی ہیں اور اور وہ در خطرہ ہے آگے میں ساتھ یہ جو لوگوں کو تنگ کرنا ہے دیکھیں گے لوگوں کو تنگ کرنا ہے لوگوں کو تنگ کرنا ہے لیکن در آنا بڑھے گا میں کہتا ہوں ایک دفعہ ساتھ کرنا ہے آہ دیکھیں گے یہ آجا آنا یہ بہنساب کلمیں کلمیں پڑھ لو بھی کچھ اپنے پہ ایترکرسی پڑھ لو سب یار ایسا نہ ہو یار ہمزاگ میں کچھ اور مسائر ہوگی ہم ساب دو یار ایک کئرسی پڑھ نہیں ہے ہاں ہے یہ خطرا ہے یارد ادھر کی بات ہیں کہ ellers جی نازمین یہ ہم دیکھیں لینے پھر جاؤں نیسننن فکس نی سیکھناپ نیسننے دیکھو اگر کوئی بھی چیز چلتی ہو percent ہمارا مقصد ہے موسیقی تو پلیز آپ ریلیکس رہیں پچھے پچھے یار دیکھو میں نے کہا نا اس کے ہاں پر آیا اس تقفار اس تقفار یہ پتھر تو واقعی آ رہے ہیں آوازیں شروع ہو گئی چھوڑا سا پچھے پچھے آوازیں شروع ہو گئی آوازیں شروع ہو گئی ناظرین ہم آپ کے سامنے نیچے گئے وہاں پر پتھروں کی آوازیں اور اب میں اور کامرابین دونوں جائیں گے میری ٹیم ادھر ہی کھڑی ہو گئی تو جا کے ایک مرتبہ پھر دیکھیں گے کیا یہ واقعی ہمیں کچھ آوازیں آئی ہیں کہ یہ ہمارا بہن تھا کہ ہم آپ کو نیچے جلے لے کر چلتے ہیں ناظرین اس وقت آپ ادھر کھڑیں ہاں ادھر کھڑیں ہاں کھڑے تو ہیں لیکن تو ذرا مرتبہ ہو کر کھڑیں تو دیکھنا ہے آپ اس کو میں پر چلے جانا وہاں جا کر راشد آپ ان کا ساتھ دیں اور آپ عظیم آپ نے ادھر چلے جانا ہے اور میں اور کمرمنٹ نیچے جائیں گے آپ نے ادھر جا کے اس کونے پر تھوڑا سا اپنے فوکس بنا کر رکھنا ہے تو آواز آئی تو ہمیں کال کرنی تھی میری بات سنیں آپ ایسا کریں ایک منٹ ملک ساتھ میری بات سنیں آپ یہ ایسا یار عظیم بھائی بات سنیں تو آپ میرا جو خیال نیچے جانا مناسب نہیں ہے یار جان کی پرواہ ہم لوگ ایسا کچھ نہیں کریں گے اپنے نقصان دیں گے آپ یہ کرنے کے کام کہ آپ سب میری پیسی آجائیں میں ساتھ آجائیں آپ اس طرح اپر کرتے ہیں یہ نیچے نہیں نقصان ہوگا اپنے ساتھ آسان چھوڑو یار چیک کر لیں اس کے بعد اپنے ساتھ آجائیں یہ اپنے ساتھ آجائیں چلو ساتھ آجائیں ساتھ آجائیں ساتھ آجائیں ساتھ آجائیں ملک پچھے پچھے دیکھیں ناظرین پچھے پچھے ناظرین دیکھیں آبازیں آبازیں آئیں آبازیں آئیں مرسا پچھے پچھے مرسا میں نے بس یار ادھر آجو کیمرا آف کر لے ناظرین نے دیکھے میری ٹیم پورے طریقے سے پہلے گا ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ یہاں وہ کونسی چیز تھی جس نے ہمیں یہاں سے بھاگنے پر ملبور کیا ہمیں وہ بتا رہی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ چلے جاؤ تو دیکھو یار یہ ملک سب بہت ہی پرانا ہے میرا خیال ہمیں چلنا چاہیے بس یار ڈر لگ رہا ہے بچوں اکسان ہو یار 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 یہ پچھے میرے پچھے یار ملک شاہ پیچھے یار بھاگو یہاں سے چلے 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 یار یار اب نہیں مجھ سے نہیں ہو رہا یار 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 کچھ نہیں یار 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 سے اس کی ہمیں ایک اتتاونی تھی یہ ایک اس کا ہمیں بتانا تھا اپنے انداز میں کہ یہاں سے چلے جاؤ ناظرین میں اس وقت اپنی پوری ٹیم کا ساتھ کچھ تو ہے کہ پوری ٹیم کا ساتھ اور کامرامنٹ شباز بٹی کا ساتھ یہاں ڈالا پرنی میں مجود ہوں اور انشاءاللہ اللہ آپ کا حمی و ناصر علی رضا اور کچھ تو ہے کہ پوری ٹیم پھر آپ کو ملیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے سندے نیسٹ اپیسوڈ فائف کے ساتھ اپنا خیار رکھئے اللہ حر